السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور دین و دنیا کے مال سے آپ کو ترقی پہنچائے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہیرہ کیا چیز ہے اس کا چور کون ہے ایمان ایک ہیرہ ہے اس کا چور جھوٹ ہے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے نمبر دو نماز نماز ایک ہیرہ ہے اس کا چور سستی ہے اگر آپ سستی برتتے ہیں تو جاہر سی بات ہے آپ کی نماز میں غفلت ہوتی ہے آپ نماز دیر سے ادا کرتے ہیں تو سستی کے وجہ سے آپ کی نماز میں کراہت محسوس ہوتی ہے نمبر تین ہے علم علم ایک ہیرہ ہے اس کا چور کون ہے اس کا چور ہے تکبر اگر آپ تکبر کرتے ہیں آپ کے پاس علم دیا اللہ تبارک و تعالی آپ اس پر تکبر کرتے ہیں تو آپ کا ایسا علم کوئی کام کا نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے حفاظت فرمائے نمبر چار ہے اکرام اکرام ایک ہیرہ ہے اس کا چور کیا ہے اس کا چور غیبت ہے نمبر پانچ ذکر ایک ہیرہ ہے اس کا چور غفلت ہے اگر آپ کوئی چھ میں غفلت برتتے ہیں تو ظاہر سے بات اگر آپ ذکر کرتے ہیں اس میں غفلت کرتے ہیں تو ذکر صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو غفلت کے وجہ سے آپ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے نمبر چھے اخلاص اخلاص ایک ہیرہ ہے اس کا چور کیا ہے اس کا چور ہے ریاکاری اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے حفاظت فرمائے نمبر ساتھ ہے دین کی محنت دین کی محنت ایک ہیرہ ہے اس کا چور ہے بے فکری اور بے فکری امت کی موت ہے اگر آپ دین کی محنت میں فکری کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دین کے کام نہیں ہو پاتا ہے بے فکری کے وجہ سے اور بے فکری امت کی موت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے بے فکری سے حفاظت فرمائے اور دین کے فکر لینے والا بناے آج میں بتاؤں گا پھر کہ چند چیزوں سے چند چیزیں جو ہے برباد ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائے غیبت غیبت کے وجہ سے آپ کے نیکی برباد ہو جاتی ہے اس لئے کسی کے پاس کسی کے غیبت نہ کرے اس کے وجہ سے آپ کے نیکی جو ہے غیبت ایک ایسا چیز ہے اگر آپ کسی کے غیبت کرتے ہیں تو آپ کو جو مقبول عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں آپ کا جو عمل ہے جو عبادت ہے جو قبول ہو چکا ہے وہ آپ سے لے کر اس کو دے دیا جائے گا جس کا آپ غیبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کسی کے غیبت کرنے سے حفاظت فرمائے تکبر تکبر کے وجہ سے عمال برباد ہو جاتی ہے آپ کوئی چیز میں تکبر نہ کریں اوارگی اوارگی کے وجہ سے اخلاق جو ہے برباد ہو جاتی ہے جھوٹ جھوٹ کے وجہ سے سچائی برباد ہو جاتی ہے سچائی کے اوپر پانی پھر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹ سے حفاظت فرمائے بے حیائی بے حیائی کے وجہ سے حیاء برباد ہو جاتی ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے آپس میں توڑ جو جوڑ کو ختم کر دیتی ہے دنیا کی محبت جو آخرت کی محبت کو ختم کر دیتی ہے آپ دنیا سے محبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آخرت سے محبت نہیں ہو سکتی اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہتر دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا یہ دل بنانے والے سے محبت کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ دے عقل دے اور اسی طرح کے بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن دبا دیں تاکہ دین کے چھوٹی چھوٹی بات سب سے پہلے آپ تک پہنچے السلام علیکم